انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یو ایس پاکستان کا ساتھ کیوں دے رہا ہے جبکہ یو ایس اور پاکستان کے ریلیشن سے آج تک کسی کا بھلا نہیں ہوا جہن دوستو دوستو حالی میں جیسنگس صاحب نے امریکہ میں کھڑے شبدوں میں نندہ کی جیسنگس صاحب کا کھلے شبدوں میں یہ کہنا تھا کہ ہم امریکہ اور بھارت کی رشتے کو لے کر کافی زیادہ چنتے تھے اب دیکھیں کہ زیری سی بات ہے میں آپ سے آگے نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کا پاکستان اور انڈیا یہ الگ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب پاکستان چاہتا ہے کہ ہماری کون بھی مضبوط ہو انڈیا چاہتا ہے ہماری ہو امریکہ پاکستان کی ایپ سیشن ڈیل کو لے کر امریکہ نے جو بھارت کو دلاسہ دیا ہے اس سے ساید کوئی دو سال کا بچہ بھی اولو نہ بنے جیسنگس صاحب کا بلکل کھلے سبدوں میں یہ کہنا تھا کہ ہم بہت اچھی سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کیا کرنا چاہ رہا ہے اور وہ بھارت کو کیا دکھانے کی کوسس کر رہا ہے لیکن یہاں پر امریکہ ایک بات بہت اچھے سے دھیان رکھ لے کہ امریکہ پاکستان کی دوستی میں امریکہ کو آج تک پاکستان سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا پاکستان نے قدم قدم پر امریکہ کو دھوکا دیا ہے امریکہ کو بے بکوب بنا ہے لیکن اس کے باب جود آج پھر امریکہ پاکستان کی ہیلپ کر رہا ہے یہ جو کنٹریکٹ ہے نا پہلے انڈیا کا ہی ہوا تھا امریکہ اگر یہ ہم نے لیے ہے نا انڈیا تو ای ٹھنگ ایف سکسین یوزنی کا کنٹریکٹ ہوا تھا پر انڈیا کو نہیں مل رہا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ہمیں دے رہے ہیں اور ایف سکسین وقت کی ضرورت ہے آپ کو پتہ ہے اگر یہ چیزیں فلائٹ وغیرہ یہ تو ایک قدرتی آفات ہیں یہ تو آنی ہے نہیں پر جو جس طرح کے ہمارے احلات ہیں ملکی دشمن کسی ٹائم بھی ہمارے پوپر حملہ آورا ہو سکتا اور ایف سکسین ہمارے لیے بڑے فائدے مہند ہیں اور یہ وقت کی ضرورت کا کام آئیں گے اور ایف سکسین مزید لینے چاہیے جیس انکر صاحب کا کلیہ سبدوں میں کہنا تھا کہ امریکہ بہت اچھی سے یہ دھیان دے کہ اوسامہ بلدین جس نے امریکہ پر اٹیک کیا تھا اور امریکہ کے ہجاروں سیویلینز کی جان گئی تھی اس کو بھی کوئی ہون نے نہیں بلکہ پاکستان نے پناہ دی تھی اس کے بعد حال ہی میں افغانستان میں تالیوان کو بڑاوا دے کر پاکستان نے ایک بار پھر سے امریکہ کو بے وکوب بنائے تھا جیس انکر صاحب کا یہاں پر کہنا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے بیچ نجدیکیاں کافی زیادہ بڑھ رہی ہیں اور یہ نجدیکیاں امریکہ اور بھارت کے رشتے میں کافی بڑی درار بن سکتی ہیں کیونکہ امریکہ جس سے ایپسسٹین کی ڈیل کر رہا ہے وہ ہمیشہ سے ہی بھارت کے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ بنا رہا ہے اور ایسے میں یدی بھارت کو کوئی پریشان ہی ہوتی ہے بھارت کے سامنے کوئی چیتاو نہیں آتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ پڑے گا امریکہ اور بھارت کے رشتے پر کھر جیس انکر صاحب کی اس کلیئر اور کڑے شبدوں میں امریکہ کی نندہ کرنے پر آپ کا کیا کہنا ہے آپ مجھے نیچے کومنٹ میں جرور بتائیے اور یدی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبائیے